تربوز مند ہوتا ہے اس پھل میں لائکو پین نامی انٹی ایکسیڈیٹ موجود ہوتا ہے جو کہ موجودہ گرم و مرتوب موسم اور سورج کی جھلسہ دینے والی شعوں سے محفوظ رکھتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس میں 90 فیصد سے زائد پانی موجود ہوتا ہے جس کے سبب انسانی جسم میں موجود پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے یہ خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے اس میں موجود ویٹامن اے ویٹامن بی چھے اور ویٹامن سی جلد اور بالوں کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے تربوز میں سوڈیم اور فیٹس کی مقدار سفر ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلند فشار خون بل پریشر اور دل کے دورے ہارٹ اٹیک سے متاثرہ مریض اس پھل کو کھا سکتے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جبکہ یہ جولوں کے درد و سوزش اور قوت بینائی کو بہتر کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے وہ افراد جو باقائدگی سے ورزش کرتے ہیں ان کے جسم کو توانائی بخشتا ہے اور تھکاوت کے احساس کو کم کرتا ہے میتھا ہونے کے باوجود اس پھل میں چینی کی سطح کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون میں شگر نہیں بڑھتا ہے جبکہ تربوز میں ہر قسم کے کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے پیشاب کے انفیکشن کے مزر اثرات کے لئے بہترین علاج ہے اس میں موجود سٹرلین کی زیادہ مقدار خون کے گردش کے نظام کو بہتر بناتا ہے تربوز کے بیج کھانے کے کوئی نقصانات نہیں ہیں اکثر افراد اس کے بیج الہدہ کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے تربوز کے بیج حیزہ سمیت دیگر بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں جلدی بیماری سفید برس این ویٹلائیگو کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن تربوز کے بیج کھانے سے جل سے یہ نشانات کم ہو جاتے ہیں تربوز میں نائٹرک آکسائیڈ ہوتا ہے جو خون کی شریانوں کو کھولتا ہے جس سے خون کی لوانی متوازن طریقے سے بہال رہتی ہے اور بلٹ پریشر کنٹرول رہتا ہے پوٹیشیم اور مگنیشیم جولوں کے درد اور سوزش کے لئے مفید ہوتے ہیں تربوز کو کھانے کا بہترین وقت وست صبح آٹھ سے دس بجے ہے جب ناشتہ حضن ہو چکا ہوں ورنہ اب دوپہر کے کھانے سے کچھ دیر قبل تربوز کھائیں تربوز کو کبھی بھی کھانے کے فوراں بعد نہیں کھانا چاہیے کھانے کے فوراں بعد پانیا تربوز کھانے سے دائریہ کے خدشات میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ رات اور شام کے اوقات میں تربوز کھانا مزر سے حد ثابت ہو سکتا ہے تربوز فروڈ چاٹ میں ڈال کے کھانے کا پھل نہیں ہے اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ تربوز کسی اور پھل کے ساتھ نہیں کھا جائے اس کا جوس بنا کر پیا جا سکتا ہے جس میں پودینے کے پتے لیمو اور تخم بالی نبھی شامل کیا جا سکتا ہے اس کے شربت میں پانی مل کر مشروب بنایا جا سکتا ہے جبکہ بچوں کے لئے اس کی آئیس کریم بھی بنائی جا سکتی ہے اکثر افراد تربوز کو دودھ میں ملا کر پیتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس دودھ کو زیادہ دیر رکھ کر نہ پیا جائے